بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گئے گا یہ حصہ کہ آپ علیہ السلام کے نبوت کے بعد اور دنیا سے وصال فرمانے تک دعوت اسلامی کے مختلف دراجات ہیں مختلف مرحلے ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا مرحلہ دعوت کا یہ خفیہ تھا خفیہ دعوت اور اس کا سلسلہ تین سال تک جاری رہا پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور یہ دعوت کا سلسلہ اعلانیہ تھا اور صرف زبان سے تھا اور یہ سلسلہ ہجرت تک جاری رہا اور پھر تیسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت زبان کے ساتھ بھی اور ساتھ ساتھ سرکشوں اور جنگ کا آغاز کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرتی ہوئے یہ مرحلہ صلح و دعبیہ تک اس کا سلسلہ جاری رہا اور دعوت کا چوتھا مرحلہ یہ دعوت بھی اعلانیہ تھی اور ساتھ ساتھ مشرقین ملحدین متبرستوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جنگ کرتی ہوئے جنہوں نے راہ دعوت میں رکاوٹ کھڑی کی یا دعوت اور تبلیغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا یہی وہ مرحلہ ہے جس پر اسلامی شریعت کا نظام قائم ہے کہ دعوت بھی ہو اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کیلئے پھر بزور بازو جہاد بھی ہو تو یہ آپ کی زندگی کا چوتھا مرحلہ تھا سب سے پہلے جو مرحلہ تھا وہ خفیہ دعوت کا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کی تعمیل کرنے لگے اللہ نے آپ کو حکم دیا لوگوں کو میرا پیغام دو اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے عبادت اور برد پرستی کو ترک کرنے کی دعوت دو لیکن یہ کام آپ خفیہ طریقے سے ہم جان دینے لگے اس اندیشے سے کہیں قریش جو شرک اور پت پرستی میں بڑے متعصب ہیں کہیں وہ بھڑک نہ جائیں اس لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے امیمی مجلسوں میں اپنی دعوت نہیں پیش کرتے تھے بلکہ صرف آپ کے سامنے اور آپ کی دعوت ان لوگوں کے سامنے ہوتی جن سے آپ کا کچھ تعلق تھا جان پہچان ہوتی سب سے پہلے جن خوش نصیب لوگوں کو دعوت اسلام کی قبولیت کی توفیق نصیب میں ہوئی ان میں حضرت ختیجہ ہیں حضرت علی ہیں اور آزاد کردہ غلام مو بولے بیٹے زائد بن حارسہ ہیں حضرت ابو بکر ہیں حضرت عثمان ہیں زبیر ابن عوام ہیں اب درمان بن عوف ہیں سعد ابن ابی وقاس ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ مبارک اور خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام میں پہل کی اور سب سے پہلے آپ کی دعوت قبول کرنے والوں میں تھے یہ لوگ نبی علیہ السلام سے خفیہ طریقے سے ملتے تھے اور جب ان میں سے کسی کو عبادت کی ضرورت ہوتی تو مکہ کے گھاٹیوں میں چلا جاتا تھا چاہتے وہ قرائش کی نگاہوں سے اوجل ہو جائے جب دارہ اسلام میں آنے والوں کی تعداد تیز سے بھی زائد ہو گئی مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تربیتگاہ پہلی تعلیمگاہ پہلی دینی درستگاہ خاتے ارقم بن ارقم کے گھر کو اس کا انتخاب فرمایا یہاں آپ کے پاس لوگاتے تعلیم حاصل کرتے ان کی تربیت ہوتی اور جب تعداد چالیس تک ہو گئی تو ان میں اکثر تعداد ان لوگوں کی تھی جو فقراء تھے غلام تھے اور ان کی قرائش کے ہاں کوئی خاص حیثیت نہیں تھی وہ اسلام کے قبول کرنے میں سابقین میں تھے انہیں پہلے انستدولت ملی اب اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کے یہ ابتدائی دعوت جو آپ کی رازداری کی شکل میں تھی یہ رازداری کسی خوف کی وجہ سے نہیں تھی اس لیے کہ جب آپ کو اللہ رب العزت نے دعوت کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی تو آپ سے یوں کہا تو آپ کو یہ معلوم تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ کو یہ بھی یقین تھا کہ اس ذات نے مجھے رسول بنایا ہے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے وہ میری حفاظت بھی فرمائیں گے اور مجھے لوگوں کے شرسی بھی بچائیں گے تو اللہ کے طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ اسی انداز سے لوگوں سے ملاقات کریں خفیہ انداز میں لوگوں کو دعوت دیں اگر آپ کو یہ حکم ہوتا کہ آپ علیل اعلان دعوت دیں تو آپ یقیناً ایک لمحے کے لیے بھی اس میں توقف نہ کرتے اور وہی طریقہ اختیار کرتے جس کا آپ کو حکم ملتا لیکن اللہ نے آپ کو الہام کیا اور آپ کا الہام وہ وحی ہوا کرتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز ابتدان خفیہ طور پہ کیا اور اسی کو اختیار کیا ہر زمانے میں اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت اسلامی کے اسلام کی دعوت جن حضرات کو جن کی ذمہ داری ہے اور جن کو اللہ رب العزت نے اس راستے قریہ قبول فرمایا ہے انہیں ہر زمانے کے لحاظ سے دعوت کے انداز میں لچک رکھنی چاہیے جس زمانے میں اس کا تعلق ہو اس کے مطابق دعوت پیش کرنے کی جیسی ضرورت ہو رازداری حلال اعلان نرمی سختی موقع کی مناسبت سے دعوت کا کام کرنا چاہیے اسلام اسلامی شریعت اس لچک کا تقاضہ کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سارے مراحل ہمارے رہنمائی کرتے ہیں لیکن زہر اس کا فیصلہ کرنے میں ہر حالت میں اس کا فیصلہ کرتی ہوئی ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے دعوت کا کون سا اسلوب اختیار کیا جائے تو اس میں ہر حال میں مسلمانوں کا مفاد اور دعوت اسلامی کا مفاد پیش نظر ہو کوئی دنیاوی غرض کوئی اور مفادات وہ پیش نظر نہ ہو بلکہ اسلامی دعوت کا مفاد قسمیں ہیں مسلمانوں کا مفاد قسمیں ہیں اسے دیکھا جائے اور اسے سامنے رکھ کر دعوت کا حکیمانہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے حاصل یہ ہے کہ اگر اعلان یا قتال کی وجہ سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہو تو رازداری یا صلح واجب ہے لیکن اگر اعلان دعوت پیش کی جا سکتی ہو اور ایسا کرنا فائدہ مند ہو تو اس معاملے میں رازداری بڑھتنا جائز نہیں ہے اگر طاقت بھی ہو اور دفاع کے وسائل بھی موجود ہو تو ظالموں اور اسلامی دعوت کے بدخواوں کے ساتھ صلح جائز نہیں ہے اسی طرح اگر کافروں کے علاقوں میں گھس کر جہاد کرنے کے اسباب و وسائل بھی فراہم ہو تو اس میں کتائی کی بلکل اجازت نہیں ہے تو دعوت کے اسلوب میں جس کو آپ اختیار کر رہے ہیں ہمیشہ مسلمانوں کا مفاد اسلامی دعوت کا مفاد یہ مقدم ہونا چاہیے اس پہ نظر رہنے چاہیے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے سب سے پہلے لوگ کون لوگ تھے اس میں حکمت کیا تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابتدائی دعوت میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان میں اکثر لوگ غریب تھے کمزور تھے غلام تھے اس کی کیا حکمت تھی اور اسلامی ریاست کی بنیاد اس قسم کے لوگوں پر قیم ہونے کا کیا راز تھا تو زہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اولین مرحلے میں فطرتی نتیجہ ہے کہ انبیاء کے پوری تاریخ اس پر گواہ ہے چاہے حدنوح علیہ السلام کا دور ہو اور چاہے دیگر انبیاء علیہ السلام کا دور ہو سب سے پہلے کمزور لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول فرمایا حدنوح علیہ السلام کے دمانے میں تذکرہ ہے مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَا كَتَّبَاكَ إِلَّا اللَّذِينَهُمْ أَرَهْذِلُنَا بَادِيَا الرَّعِيَ یہاں بھی کمزور لوگ جن کے بظائر کوئی حیثیت نہیں تھی انہیں پیغمبر کی دعوت کو قبول فرمایا اسی طرح فرعون کے درباری حتموس علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو زلیل اور کمزور خیال کیا کرتے تھے اور انہیں حلاق کرنے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے یوں ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصْتَضَعْفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کہ ان کے جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا رکھے گئے تھے اس زمین کا مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا حالی صالح علیہ السلام کی زندگی دیکھئے جنہیں قوم سموت کی طرف اللہ نے بھیجا تھا اور اس قوم کے متقبر لیڈروں نے اس دعوت سے مو پھیرا اور کمزور اور بحیثیت لوگوں نے اس پر لبیقا قَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِ لِلَّذِينَ اَسْتُضِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ أَنَّا صَالِحًا مُرْسَلُمْ مِنْ رَبِّ تو یہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کمزور لوگ تھے تو اس میں کیا حکمت ہے اس میں کیا حکمت ہے تو بات یہ ہے کہ اس کی وضاحت ہمیں اس واقعے سے خوب ملی گی کہ جب اللہ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قادسیہ کے موقع پہ سپرسلار جو ایرانی فوج کا سپرسلار تھا رسلم تھا اور حضرت سعید بن وقاس کی فوج کے معمولی سپائی اطرابی ابن عامر کے درمیان ایک گفتگو ہوئی اس سے ہمیں اندازہ ہوگا رسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم ہم سے جنگ کرنے اور ہماری علاقوں میں گھس آنے پر کس چیزیں تمہیں امادہ کیا تم ہمارے پاس کیوں آئے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ تاکہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا واحد کی غلامی بھی لے آئے پھر انہیں رسلم کے دائیں بائیں صف بستا اور سر جھکائے درباریوں کو دیکھا اور حیرت اور تعجب سے فرمایا ہم اب تک تم لوگوں کو اقلبند سمجھتے تھے اور ہم تمہارے بارے میں یہ خبر پہنچی تھی کہ تم سمجھدار لوگ اقلبند لوگ ہو لیکن میں تو یہ دیکھ کر رہا ہوں کہ تم سے زیادہ بیوکوف قوم اور کوئی نہیں ہم مسلمانوں میں کوئی کسی کو غلام نہیں بناتا میرا تو خیال تھا کہ تم لوگ بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہوگے احسان کا معاملہ کرتے ہوگے جیسے ہم کرتے ہیں لیکن جو کچھ میں کچھ دیکھ رہا ہوں یہ بالکل اس کے برعکس ہے تم تو تمہارے تم میں سے بعض لوگ تو دوسروں پر خدا بنے بیٹھے ہیں یہ سن کر کمزور اور معمولی حیثیت کے لوگ واپس میں چیمگویاں کرنے لگے اللہ کے قسم اس عربی شخص نے سچ کہا واپس میں اس قسم کی گفتگو کرنے لگے سردار اور دو چپکہ تھا ان پہت ربی کی یہ بات بجری بن کر گری اور لرزہ برندام ہو گئے ایک دوسرے سے کہنے لگے اس نے تو ایسی بات کہہ دی کہ ہمارے غلام ان کے طرف کھچے جا رہے ہیں کھچے جا رہے ہیں ان کی گفتگو کے طرف تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کمزور لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ اس میں مخلص نہیں تھے ان کا ایمان بغرض نہیں تھا ایسی بات نہیں تھی بات یہ تھی کہ کمزور لوگ متقبروں کے ظلم کا شکار تھے اور اسلام کی جو دعوت تھی اور اسلام کی دعوت کے اندر ان کی آزادی تھی جو دنیا میں خدا بنے بیٹھتے ہیں متقبر بنے بیٹھتے ہیں ان سے نجات کی اسلام میں دعوت ہے اسلامی دعوت کے اندر یہ پیغام موجود تھا تو اس لئے کمزور لوگ سب سے پہلے پیغمروں کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں اور انہیں اس کی توفیق نصیف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو آپ کی دعوت میں جو سب سے آگے آگے تھے اگرچہ وہ عجمی تھے سحیب تھے اور بلال تھے یہ لوگ آپ کی دعوت قبول کرنے میں آگے آگے تھے انہیں نظر آرہا تھا کہ اسلام کی دعوت میں انسانیت کی عزت ہے حرمت کا لحاظ ہے اور انسان کا تحفظ موجود ہے اور دنیا کی جابر اور ظالم لوگوں سے نجات کا پیغام اسلام کی دعوت میں موجود ہے تو اسب سے پہلے فطری طور پر اسلام کی دعوت کو قبول کرنے لگے پھر اس کے بعد الانیہ دعوت کا دور آیا جب اسلام کی آواز مکہ کی فضاء میں گونجنی لگی اور جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ہم نے جس دعوت کا آپ کو امین بنایا ہے اب اس کا برملہ اظہار کریں اس کا اعلان کریں اور حکم دیا اے نبی جس تیس کا آپ کو حکم ملا ہے اسے پکار پکار کر کہہ دیجئے اور شرک کرنے والوں کی ذرہ بھی پروانہ کیجئے اپنے قریب ترین رشتداروں کو ڈراؤ ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ توازوں سے پیش آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی حکم پر عمل کیا آپ کوئے صفا پر چڑ گئے اور بلند آواز سے صدا لگائی اور آپ کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا اسے ہلایا اے بنی فہر اے بنی عدی یہ سب لوگ پہاڑ کے دامن میں اکٹھے ہو گئے اور جو نہ پہنچ سگا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں یہ تلا دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے کیا تم میری بات کو مان لوگے انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا آپ امین ہیں آپ صادق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو پھر میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہیں یعنی جس زندگی کا نقشہ تمہارے پاس ہے مجھے خطرہ ہے کہ اس زندگی کی پیچھے اللہ کا سخت عذاب آنے والا ہے اس مجمع کے اندر ابو لہبی تھا اس نے کہا تم نے ہمارا سارا دن برباد کر دیا کیا تم نے ہمیں صرف اس لیے بلایا تھا اس پر سورہ لہب نازل ہوئی تبت یدہ ابی لہب وطب ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ سے اترے اور آپ نے رشتداروں میں تبلیغ کی اور اللہ کا جو حکم تھا اس کے لیے آپ نے اپنے سارے رشتداروں کو کٹھا کیا اور ان سے خطاب کیا اے بنی کعب تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے بنی مرہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے بنی عبد شمس تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے بنی عبد مناف تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے بنی عبد المطلب تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ میں اللہ کے بارگاہ میں تم لوگوں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا البتہ میری تم سے جو رشداری ہیں میں ان کا پاس اور لحاظ رکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اعلانی دعوت اس کا جو قریش کی طرف سے رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مو پھیل لیا اور آپ کی دعوت سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور وہ یہ کہنے لگے کہ اس دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے جو ہمیں اپنے اباؤ اجداد سے ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متنبی کیا کہ تم اندھی تقلید اپنے اباؤ اجداد کی کیوں کر رہے ہو جن معبودوں کے تامنے سمسر جھکا رہے ہو وہ تو نہ تمہیں فیدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو یہ سب کرتے ہوئی دیکھا ہے ہم انہیں کی روایت پہ چلیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کی مضمت کی اور انہیں کم عقل ٹھرایا تو ظہر ہے جب یہ صورتحال ہوئی تو قریش اور یہ مشرقین یہ آپ کے لئے آپ کی مخالفت میں اور آپ کی دشمنی میں کمر بستہ ہو گئے صرف چند لوگوں نے آپ کی دعوت پہ لبائی کہا آپ کی چچا بو طالب نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ کی سرپرستی اور حمید کی اور مخالفتوں کی حجوم میں ہمیشہ آپ کی حفاظت میں سب سے آگے آگے تھے تو یہ بات پیش نظر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد عرب قومیت کی ترویج نہیں تھی اگر عرب قومیت کی ترویج ہوتی تو آپ کی دعوت پہ عجوی لوگ دور دراز سے آئے ہوئی لوگ کبھی لبائی نہ کہتے ہیں اور اتنے عرصے محنت کے باوجود چند لوگ مسلمان نہ ہوتے اور آپ کی دعوت قبول نہ کرتے تو آپ علیہ السلام کی دعوت عرب قوم قومیت کی ترویج نہیں تھی بلکہ وہ تو اللہ کا ایک پیغام تھا جو آپ پر اللہ رب العزت نے رسالت کی شکل میں اور نبوت کی شکل میں جو ذمہ داری ڈالی تھی اس کو پورا کرنا تھا پھر اللہ رب العزت نے جو آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتداروں کو دعوت دے تو یہ ذمہ داری کا یہ آپ کی ایک اور ذمہ داری تھی کہ ذمہ داری کا سب سے ادنا درجہ یہ کہ آدمی اپنی ذات کا ذمہ دار ہو اس درجے کا حق اس درجے کا حق ادا کرنے کے لیے وہی کا آغاز ہوا اور پھر کچھ عرصے تک وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تاکہ آپ اچھے طریقے سے جان لیں کہ خود آپ کو یقین ہو جائے اپنی رسالت پہ یہ موقع ملا دوسرا درجہ ہے کہ مسلمان اپنے اہل عیال اور رشتداروں کا ذمہ دار ہو اور اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالی نے دعوت کا یہ پیغام علی الاعلان اس کا حکم دیا کہ آپ اپنے خاندان کو اپنے رشتداروں کو جن کے درمیان آپ رہتے ہیں انہیں اللہ کا پیغام دیں اور دیسرہ درجہ یہ ہے کہ ایک درجہ یہ ہے کہ آپ محلے شہر ان کو دعوت دیں یہ مختلف مرحلے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے آپ پر ذمہ دار جالی ہے یہ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد پہلے نمر پہ اپنی ذات کے لحاظ سے ذمہ دار ہے جو خاندان کا سربراہ ہے وہ اپنے خاندان کے لحاظ سے ذمہ دار ہے اور ایک عالم اور ایک حاکیم وہ اپنی رعایہ اور اپنے ماتعیت کے لحاظ سے اس دعوت کا ذمہ دار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ سارے عالم کے اور ساری دنیا کے پیغمبر تھے تو آپ کا پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری کی مختلف شکلے ہیں اور امت کے افراد بھی اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے اس دعوت کے ذمہ دار ہیں اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور چلتے چلتے پھر آپ علیہ السلام کو قریش کی طرف سے سخت ایزائیں اور سخت تکالیب آپ کو اٹھانے پڑی اس لئے کہ قریش کے دشمنیوں بڑی شدت آگئی تھی انہوں نے آپ کو عذیت پہنچانے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کیے حیث عبداللہ ابن عمر فرمائے لگے عمر ابن عاز فرمائے لگے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اقبہ آیا اور اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈالی اتنے زور سے بل دیا کہ آپ کا گلہ گھٹنے لگا حد ابو بکر رضی اللہ آگے بڑھے اور اس کا کندہ پکڑ کر اسے نبی علیہ السلام کے پاس سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم لوگ ایک شخص کو ماد اس لئے اس کی جان لینا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب اللہ ہے اسے طرح عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں قریش کے چند سردار بھی موجود تھے اقبہ ابن ابی معید تھے وہ اونٹ کی اوج لے کر آیا اوجری لے کر آیا جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے اس کو آپ کے پیٹ پہ ڈال دیا اس بوئی سے آپ اپنے سر بھی نہ اٹھا سکے یہاں تک کہ آپ کی بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئی اور آپ کے پیٹ سے اسے ہٹایا یہ حرکت دیکھ کر انہوں نے بدعا دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کی مجلسوں میں جاتے اور ان کے قریب سے گدرتے تو وہ آپ کا مزاق اڑاتے فکریں کستے آپ کو ستانی کی نئی نئی شکلیں اور حربیں استعمال کرتے ایک مرتبہ آپ حریصہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گلی سے گزر رہے تھے ایک شخص نے مٹھی 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 ملی اور آپ کے سر پہ ڈال دی آپ اسی حال میں گھر تشریف لائے آپ کی ساسادی نے آپ کا سر دھلایا اور یہ حالت دیکھ کر وہ رونے لگی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بیٹی مت رو اللہ تمہارے باپ کی حفاظت فرمائیں گے اور یہی حال آپ کے اصحاب کے ساتھ بھی تھا وہ بھی مختلف قسم کی عذیتیں برداشت کر رہے تھے ان پر بھی مظالم ڈھائے جا رہے تھے کچھ تو ایسے تھے کہ ان مظالم کی وجہ سے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے کسی کی بنائی چلی گئی لیکن انہوں نے اپنے اللہ کے دین سے رشتہ نہ توڑا بڑے بڑے مسائب کے پہاڑ ان پر ٹوڑے گئے وہ توڑے نمونہ ہم حیات خباب کا تذکرہ کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حد خباب حاضر ہوئے آپ خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے چادر اڑے ہوئے بیٹھے تھے اس وقت ہمیں مشرقین کے جنب سے سخت عذیتیں پہنچ رہی تھی حد خباب کہیں لے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اب ہم علیہ دعا فرمائے نا اب ہم علیہ دعا فرمائے نا اب ہم علیہ دعا کیوں نہیں فرما رہے یہ سننا تھا کہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے لوہے کی کنگھیوں سے ان پہ چلائے گئی جس سے گوشت اور پٹھیں ہڈیوں سے الگ ہو جاتے تھے اس کے بوجود وہ دین حق پہ جمع رہے اس کام کو اللہ نے یقیران پورا کر کے رکھنا ہے یادتا ہے کہ ایک سوار سنہ سے ایک علاقے کا نام ہے حضر و موت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا جب اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرائے گا اور ایسا امن دنیا کو ملے گا کہ اتنا طویل سفر کرتی ہوئی ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا کسی کا ڈر نہیں ہوگا جان مال عزت آبرو سب کچھ محفوظ ہو جائے گی اور یہ سب اسلام کے جھنڈے تلے ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کا دور ہے عزمیشوں کا دور ہے یہ گزر جائے گا ایک دور پھر امن کا بھی آئے گا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس قدر عذیتیں برداش کی اس کی کیا حکمت تھی غور کرنا چاہئے اس لئے کہ یہ خیال آتا ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جان نسار سب حق پر تھے پھر اتنی بڑی عزمیش کیوں اور یہ مسائب کے پہاڑ کیوں اللہ نے کیوں نہیں ان سے انہیں بچایا حالانکہ وہ دین حق کے علم بردار تھے اور دین حق کے دائی تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں موجود تھے اس کا جواب یہی ہے کہ اس دنیا میں انسان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مکلف ہے مکلف ہے یعنی اللہ رب العزت نے وہ بار اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے جس میں مشقت اور پریشانی ہے مکلف کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے وہ بار اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے جس میں مجاہدہ ہے جس میں مشقت اور پریشانی ہے اس دنیا میں اللہ کے بندوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ دو کام انجام دیں مکلف آدمی دو کام انجام دیں ایک یہ کہ اسلام کو مضبوطی سے تھامیں اور صحیح اسلامی معاشرہ قیم کریں اور دوسرا یہ کہ اس کے بھی مشقت برداشت کریں خطرات سے کھیلیں جان و مال کی بازی لگا دیں یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے بندوں پہ ڈالی ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے کہ تمہیں ان ازمیش کی گھاٹیوں سے گزر کر یہ گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا اور تم نے ایک اسلامی معاشرہ قیم کرنا ہوگا اگر اللہ چاہتا تو اسلامی معاشرے کے قیام کا راستہ بہت آسان اور ہموار کر سکتے تھے لیکن ظہرے اس صورت میں سچے اور کھوٹے کا پتہ نہ لگتا خالص ایمان اور نفاق کے درمیان فرق نہ ہوتا تو اللہ رب العزت نے ان ازمیش کے گھاٹیوں سے گزار کر کھر ایمان کو کھر ایمان کا جسے کہیں کہ اس کی اس کو اللہ رب العزت نے اور واضح کیا اور اس کا یوں ذکر فرمایا کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ وہ چھوڑ دی جائیں کہ ہم ایمان لے آئے ان کو ازمیش نہیں جائے گا ازمیش آئے گی مسائب آئیں گے رائے خدا میں مجاہدہ کرنے پڑیں گے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس جراح میں جانے لڑانے والے ہیں اور کون ہیں جو اس کی خاطر صبر کرنے والے تو یہ اللہ کی اپنے بندوں کے معاملے میں سنت ہے تم اس میں کوئی تبدیلی نہ پاؤگے اللہ کی نیک بندے ہمیشہ اس راستے سے گزرے ہیں اور اس کے یہ معاملہ انبیاء برگزیدہ بہت بڑا مرتبہ تھا اللہ کیا ان کا بہت بڑا مقام تھا تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان اسلامی معاشرے کے قیام کے راہ میں جو تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ حقیقت میں رکاوٹی یا بندش نہیں بلکہ جیسے کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ اس راستے میں جس پر چلنے کا اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا پیش آنے والی یہ لازمی چیزیں اس راہ میں یہ چیزیں آئیں گی اور مسلمان اس راستے میں جس قدر تکلیفیں اٹھائے گا اور جس قدر جان کی بازی لگائے گا اسی قدر منظر مقصود کے قریب ہوتا چلا جائے گا اس لئے مسلمان کو اگر کچھ تکلیف پہنچے یا وہ کسی ازمائش میں مبتلا ہو تو اسے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس دین کا مزاج مزاج ہی یہی ہے جب بھی مسلمان یہ محسوس کریں کہ اللہ کے کلمہ بلند کرنے کے کوشش میں ان کو تکلیفوں اور مسائب میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسے اللہ وہ فتح اور نصرت کی بشارت سمجھے اور اس کے لئے واضح دریل قرآن کی آیت ہے جو لوگ اسلامی دعوت کا مزاج نہیں سمجھتے تھے اور اس وہم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اس راہ میں پیش آنے والی تکلیف عذیت نصرت الہی سے معروم ہونے کے علامت ان کو اللہ نے جواب دیا کہ یہ عذیت یا تکلیف اللہ کی مدد سے محروم ہونے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی مدد اور نصرت کے قریب ہونے کے سارے راستے ہیں اس سے تم اللہ کی مدد اور نصرت کے قریب ہو رہے ہو حد خباب ابن عز کا واقعہ ہے انہوں نے اللہ کے راہ میں سخت تکلیف اٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہی تھا اگر تمہیں ان مصیبتوں اور عزیتوں پہ تعجب ہے اور تم حیرت زدہ ہو کہ اللہ کے راستے میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تمہیں جان لینا چاہئے اس راستے میں سب کچھ پیش ہو کے رہے گا اور اس قسم کے جسم کو ہڈیوں سے الگ کیا گیا گوش کو الگ کیا گیا تو رسول اللہ نے انہیں یہ ساری باتیں سنائی اور بتایا کہ یہ سب کچھ ہو کے رہنا ہے پھر ایک وقت آئے گا جب یہ قربانی اللہ کو پسند آئے گی تو اللہ ایسا اسلام کا محول اطاف فرما دیں گے کہ پھر لوگ سنہ سے چلیں گے اور حضر موت تک پہنچیں گے اتنی طویل مسافت ہوگی لیکن امن ہی امن ہوگا سلامتی ہی سلامتی ہوگی کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے یہی راز ہے اس بات میں نبی علی صلی وآلہ نے اگرچہ اپنے اصحاب کو خوش خبری دی دی تھی کہ ان قریب ایران اور روم کے ملکوں کی فتح اللہ عطا فرما دیں گے لیکن اس کے باوجود یہ ممالک آپ کی وفات کے کافی دن و بعد فتح ہو سگے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی فضیلت اور آپ کی محبت کا تقاضی یہ کہ لیکن ہوا کیا کہ آپ کے سچے جو آپ کے سچے پیروکار تھے ان کے دور میں یہ ملک فتح ہوئے تو بات یہ تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت تک قربانی اس سطح تک نہیں آئی تھی جو ان فتوحات کی قیمت تھی جو ان ممالک کی فتح بھی عطا فرما دی تو کامیابی پانے کے پوری قیمت چکانا لازم ہے ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی اور یہ مسلمانوں کے لئے اللہ رب العزت نے تو پہلے ہی فیصلہ کر رکھا ہے حقیقت یہ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے کہ مسلمان اسلامی معاشرہ کے قیم کرنے میں اپنا مال بھی لگاتا ہے اور اپنی جان بھی قربانی کرتا ہے اور اپنی اس ذمہ داری کو ہر حال میں پورا کرتا ہے اور اس راستے میں آنی والی تکالیف اور یہ مسائب یہ اللہ کی نرازگی کی علامت نہیں بلکہ اس کی منزل کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے اللہ کی مدد اور نصرت کے قریب ہونے کا یہ ذریعہ ہے تو یہ ایک آپ کی زندگی کا مرحلہ تھا اور پھر اس کے بعد جب آپ علیہ صلی اللہ کی اور یوں وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائے ان لوگوں نے کہاں ٹھیک ہے ابو ولید جاؤ تم بات کر کے آؤ اتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آپ کے پاس آ کے بیٹھا اور کہاں بتیجے ہمارے خاندان میں تمہیں بڑی عزت حاصل ہے جس عالی حسب نصب کہ تم مالک ہو اس سے تم خوب واقف ہو تم اپنے قوم کے سامنے ایک بڑی مسئیبت لا کھڑی کی ہے تم نے اور تم جماعت میں تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے اور تم نے پوری قوم کو بے اکوف ٹھرایا ہے میری بات سنو کچھ تجویز ہیں تمہارے سامنے میں سنتا ہوں اس نے بتیجے اس نے کہ بتیجے یہ جو تم نے کام شروع کیا ہے اگر اس سے تمہارا مقصود دولت ہے مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیں گے کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے اور اگر اس تمہارا مقصود اس دعوت سے اور اس کام سے بڑائی ہے سرداری ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے اور اگر تمہیں بادشاہ چاہئے تو ہمیں تمہیں بادشاہ بنا لیں گے اور اگر تمہیں کوئی آسیب ہے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے اور تم اس کے اس کا علاج کرنے کہ تمہیں قدرت نہیں تو ہم بہترین اطباب بلوالے تھے ہم سب مل کر اپنا خرج اپنے خرج پہ تمہارا علاج کرائیں گے عطبہ یہ کہہ کر خموش ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ولید جو کچھ کہنا تھا آپ کہہ چکے اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا اب میری سنی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا ونظیرا فآرذ اکثر هم فہم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الی یعیت پڑی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا فئن آرذ فقل اندرت سائقت اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اس طرح سے اچانک عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا آد اور سمود پر نازل ہوا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 اس لئے کہ اس آیت میں دھمکی امیز مضمون تھا اس پر خوف تاری ہو گیا وہ ڈر گیا اور عطبہ اٹھ کر اپنی ساتھیوں کے پاس چلا گیا جب ان کے پاس پہنچا تو عطبہ نے کہا وہ سب عطبہ کا انتظار کر رہے تھے کہنا کہ ابو ولید کیا خبر لائے ہو اس نے کہا میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ ایسا کلام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا خدا کی قسم نہ تو وہ شیر ہے نہ تو وہ سہر ہے نہ کہانت ہے اے اہل قریش میری بات مانو میری بات مانو اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اللہ کی قسم جو وہ کلام میں سن کے آیا ہوں وہ رنگ تو تمہیں اس کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں اور دوسرے لوگ اس سے نمٹ لیں گے اگر عرب پر وہ غالب آگیا اور اس کی بادشاہی تو تمہاری بادشاہی ہے اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی یہ عطبہ متاثر ہو کے گیا یہ سنتے سرداران قریش بول اٹھے ابو ولید اس کا زبان کا جادو تجھ پہ بھی چل گیا اس کے زبان کا جادو تجھ پہ بھی چل گیا عطبہ نے کہا میری طرح تھی جو میں نے بتا دی اب تمہاری مرضی ہے جو مرضی کر لو جو تمہارے جی میں آئے وہ تم کر لو مشرقین کا ایک اور وفد ولید بن مغیرہ آس بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو وہ لوگ اتنا مال دے لیکن بس اس پہ راضی ہو جائیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہیں اور ان کے رسم و رواج پہ تنقید مت کریں آپ علیہ السلام نے جب ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی اور فرمایا وہ مسلسل اللہ کے اس پیغام کی دعوت دیتے رہیں جو اللہ نے ان پر ذمہ ڈالی ڈالی ہے تو انہوں نے ایک تجویز رکھی اور کہیں لگے ایسا کرتے ہیں ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کرو ہم ایک دن تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے تمہارے معبود کی عبادت کریں گے تو آپ علیہ السلام نے اسے بھی قبول نہیں فرمایا اور سورہ کافرون نازل ہوئی قلیعی والکافرون لا آبد ماتابدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا ان عابدون ما عابد لکم دین و یدین کہ نے کہہ دو اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کے تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت کرتا ہوں میں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں تمہاری تمہارا دین ہے میرے میرا دین یعنی کفر کرتی ہوئے شرک کرتی ہوئے تمہیں توحید نہیں مل سکتی اور توحید کے اندر شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے تم اپنا تمہارا دین تمہارا میرا دین میرا سردار قریش نے ایک بار پھر ویسی کوشش کی عطبہ بن ربیع جو کر چکا تھا ایک وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو یہ پیش کش کی سردار بننے کی تو مختلف وفود انہوں نے مساہلیت کیلئے بھیجے اور آپ علیہ سلام کو آپ کے سامنے کبھی دولت پیش کی کبھی بادشاہت پیش کی کبھی سرداری پیش کی کبھی حسن پیش کیا لیکن آپ علیہ سلام نے اس کا انکار کیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی مساہلیت کی کوشش تھی تو ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے اس کا انکار کیا ایک مرتبہ ایک وفد آیا اور انہوں نے بہت سارے مطالبے رکھے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ سب نہیں کروں گا اور نہ میں اپنے رب سے یہ کرنے کے درخواست کروں گا یعنی یہ ہے کہ ہمارا ملک اس کے اطراف میں پہاڑ ہے یہ پہاڑ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں خشک سالی ہے یہاں کوئی نہریں جاری ہو جائیں جیسے شام اور عراق کے اندر دریا بہ رہے ہیں یہاں بھی کچھ دریا ہو جائیں اور کچھ یہاں سبزہ ہو جائے باغات ہو جائیں اور آپ کے پاس بھی کوئی باغات اور سونے چاندی کی خزانے ہو آپ اپنے اللہ سے یہ بانگیں اگر اللہ نے آپ کو دے دیا اور جو ہمارے لوگ مر چکے ہیں انہیں آپ اپنے اللہ سے کہہ دیں کہ انہیں زندہ کر دیں تو یہ مطالبے سن کر رسول اللہ نے فرمایا میں یہ سب نہیں کروں اور نہ میں اپنے رب سے یہ کرنے کے درخواست کروں گا جب انہوں لوگوں نے ایک طویل بحث کی تو کہیں لگے ہم سب پتہ ہے آپ کو یہ ساری باتیں یمامہ کا ایک شخص جس کا نام رحمان ہے وہ سکھاتا ہے اللہ کی قسم ہم رحمان پر کبھی ایمان نہ لائیں اے محمد ہم تمہیں معذور سمجھ دیں ساتھی ان لوگوں نے یہ دھمکی بھی دی اللہ کی قسم ہم تم کو اور تمہاری ان کروائیوں پر جو تم ہمارے درمیان کر رہے ہو یوں ہی نہیں چھوڑیں گے یا تک کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے یا تم ہمیں ختم کر دوں یہ یہ کہتے ہو یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے یعنی انہوں نے دھمکی بھی دی مفادات بھی پیش کی سرداری بھی پیش کی اور دھمکی کا رویہ بھی اختیار کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئی ہوئے اس پیغام کے لئے ہمیشہ کھڑے رہے تو آپ علیہ السلام نے ان کی اس مساہلیت کی ان تمام کوششوں کا انکار کیا اس کی کیا حکمتیں تھی اس میں کیا مسئلہ تھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرما دیں کل انشاءاللہ سوہ یارہ بجے انشاءاللہ ہمارا درس کا آغاز ہوگا